اس طرح ایک اور آیت ہے کہ شاید نیک لوگوں کو شراب اور جوہے کی اجازت ہے پھر دوسرا یہ آیت جہاں سنے مائدہ میں ہیں اس کے بالکل جو پچھلی آیت ہے اس میں جوہے اور شراب کے حرام کر دیا گیا کہ بالکل نہیں مستقل پکے حرام ہے جوہے بھی اور شراب بھی اور ساتھ ہی یہ آیت آگئی تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ شاید معاذ اللہ نیک لوگوں کو کوئی مججائش دیتی ہوئی ہے اب پھر وہی مسئلہ اب تب ابھی نزول کی طرف جائیں اور یہ غلطی صرف مجھے اور آپ کو ایک پندر بھی ستی میں لگے نہ دور صحابہ میں بھی بہت زیادہ کوئی غلطی لگے دی ایک طرف کسی نے شراب بھی دی حضرت عمر کے زمانے میں مقدمہ پیش ہوا تو کہا گیا کہ بھئی غد شرعہ ہی لگائی جائے جتنے شراب پینے کے اوپر پوڑے ہیں ستا ہے بھو دی جائے تو اس کو شروع کو نہیں آیت پڑھی کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں ہماس پڑھتے ہیں تقویم والے ہیں ازدی ہوگی ہیں تو ان کے اوپر تو قرآن کی اسے حضرت نہیں لگے گی اب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں اس طور میں اس وقت وہ بھی تھے رضی اللہ کے عمباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ وہ صرف قرآن انہوں نے کہا دیکھو بھئی بات سنو تم اس آیت کے ظاہر کے الفاظ کو لے کے بچک سمجھ لیے رہے ہو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت بیٹگراؤنڈ کیا تھا سببِ نزول شانِ نزول کیا تھا کیا سے ان کو سباب تھا ہوا یہ تھا کہ سورہ مہدہ کے آیت نازل ہوئی شراب اور جوا حرام خطن لوگتوں ہمارے وہ صحابی بہن بھائی ہمارے وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکے ہیں جس وقت شراب حرام نہیں تھی تو ان میں سے بازنی پی ہوگی اور انتقال ہو چکا آج یہ حکم آ رہا ہے ان کا کیا بنینا تو ان لوگوں کے مرحومین کے بارے میں کچھا گیا اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو بھئی وہ جو چلے گئے وہ زمانے میں حرام نہیں تھی وہ اگر ایمان والے تھے اور باقی احکامات جو زمانے میں تھے ان کو وہ پورا کر رہے تھے تو یہ تو ہم نے حرام پرارے نہیں تھی اس لیے ان کے اوپر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم بھی اس کو کہنے میں کوئی بات نہیں اب اس آیت کو بھی پوری بات کو اس شانی نزول کے بغیر نہیں سمجھ سکے